بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر کریئے سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں شاہد آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں آمین بس یہ ہماری دعا ہے آپ کے لئے اور یہ دعا آپ کے لئے ہماری ہمیشہ رہے گی اپنے ہر حال میں مشکل حالات میں ہمیں حسنہ بھی دیا ہمارا ساتھ بھی دیا ہمارے لئے بہت ساری دعائیں بھی کی اللہ پاک کی رحمتے ہوں آپ پر اور ہم بھی آپ کے لئے دعا انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے بہت زیادہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا آپ سب دیکھنے والوں نہیں چاہنے والوں نے اللہ کی رحمت تو آپ سے آپ پر دل سے دعائیں نکل دیں آپ کے لئے آپ یہ جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اس سے ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے دوسرے نمبر پر جو دل کا بوجھا ہے ہم باتیں کر کے حلقہ کر لیتے ہیں ویلوگ اس لئے نہیں پاندھا گھر کی روٹین نہیں دکھا رہے گھر کی کوئی روٹین رہی نہیں گئی صبح صبح جو پرندوں کو گروہیوں کو دانہ ڈالتے ہیں اور یہ تھوڑا سواب کو دکھا دیتے ہیں رافیہ نے چار پائی پہ بھی چار پائی پہ پڑی ہے بالکل اللہ گواہ ہے خدا گواہ ہے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوگی میرا رب گواہ ہے کہ ایک ہی دعا کریں ہب لوگ ایک پہن لکھ رہے اتنی بار بار تعویزوں کا ذکر نہ کریں کومیٹ ویڈیو میں تو بھئی آج جو ہمارے دل گھر کی حالت ہے آج جو ہمارے گھر کی حالت ہے اللہ پاک ایسا کسی کے ساتھ نہ کرے کبھی مجھے غصہ آجاتا ہے رافیہ کی حالت دیکھ کر رافیہ چار پائی پہ پڑی ہے رافیہ رونے لگتی ہے میں رافیہ سے کہتا ہوں رافیہ تم اٹھو گی نہیں کام نہ کرو بے شک اٹھ کے تو بیٹھ جاؤ یا لیٹی رہتی ہو تو آنکھیں بند نہ کرو مجھ سے باتیں تو کرو میں بالکل تنہا رہ جاتا ہوں اور پیلا رہ جاتا ہوں میں کیا کروں پریشانیوں سے میں بہت زیادہ گھر گئے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں آج مجھے اس کا احساس ہوا تو رافیہ رونے لگ جاتی ہے اور مجھے کہتی ہے میں مجبور ہوں میرا کسی کام پہ دل نہیں کرتا آپ سے بات کرنے پر کوئی دل کرتا ہے نہ کسی کام کے لیے دل کرتا ہے تو بس یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھ کر میں مجھے آج احساس ہوا ہے بہت زیادہ یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں ہیں جو لوگ ان کو نہیں مانتے میں بھی نہیں مانتا تھا لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں ہیں رافیہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں رافیہ نے مجھے قرآن کریم پر اس نے کہا رافیہ کہتی ہے کہ مجھے یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بھئی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں کوئی میں غلط بات نہیں کر رہی میرا دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کو میں تو کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا اور چار پائی سے میں اٹھتی ہوں میرا سانس بھول جاتا ہے میں چل نہیں سکتی اتنی خطرناک چیز ہے ہمارے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے اور یہ سب ہوئی لوگ کر رہے ہیں اچھا میری بات سنیں آپ سب تھوڑا سا دھیان دیں غور کریں میرے بہن بھائیو تھوڑا سا غور کرو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جب سے ہمیں گھر سے نکالا ہے گھر سے نکالا ہے تو آج دن تک کسی نے ہماری خبر لی ہے کسی نے ہماری خبر نہیں لی تو وہ ہمارے خیر خواہ کیسے ہوئے چاہے رافیہ بھی گھر والے ہیں چاہے بینے گھر والے ہیں اور چاہے ہمارے رشتے دار ہیں جو عدد والے ہیں سب کسی نے ہماری کوئی خبر نہیں لی تو یہ آپ چیزیں یہ چیزیں جو ہیں نا آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی جو بندہ گھر میں سے مرگی غائب ہو جائے یہ خرگوش ہیں یہ ریبٹ یہ غائب ہو جائے تو میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی یہ کہاں گئے ٹھیک ہے تو ہم دو انسان تھے لیکن انسانوں کی خبر نہیں لی انہوں نے تو آپ سوچیں کہ ان کو یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے اتنا زیادہ ان کو ہم سے نفرت ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے اور ہمیں بھی ان سے نفرت ہے اب حد سے زیادہ نفرت میں تو ان سے بے پناہ نفرت کرتا ہوں اس لیے نفرت کرتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی میری بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے یہی لوگ کر رہے ہیں کوئی اور لوگ نہیں کر رہے یہی لوگ کر رہے ہیں میں رافیہ سے کہتا ہوں رافیہ ہمارے جو دوسرے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے تعلق نہیں ہے واسطہ نہیں ہے وہ ہمارے اوپر کیوں جادو اغیرہ کریں گے ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے اوپر جادو کریں یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اگر ہمارے اوپر جادو ہے اور ہمارے دھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اب اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو یہ سب کچھ میرے گھر والے کر رہے ہیں میرے بہن بھائی کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ رافیہ کے بہن بھائی رشتے دار کر رہے ہیں اور میرے رشتے دار کر رہے ہیں چون کر رہے ہیں کہ یہ ایمان سے فارغ ہو چکے ہیں ان کو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو ہم تکلیفوں میں رہیں اور یہ جو گھر جس دن سے بنا ہے یہ جو ہمارے بہن بھائی اور عورسیز پاکستانیوں نے ہمیں گھر بنا کر دیا ہے تو اس چیز کی تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور یہ تکلیف تو پرداشی نہیں ہو رہی ان سے شکین کریں یہ تکلیف ان سے پرداشی نہیں ہو رہی یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور تکلیف میں ہے تو انہوں نے پھر اس دنیا میں ایسے یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو فامی سٹور کیا کہتے ہیں ان کو نجومی کی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں میں ان کاموں میں کبھی پڑھا نہیں تھا یہ پھر اللہ پاک رہن کرے یہ بھی تو پاکستان میں موجود ہیں جو پیسوں کے لیے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میرا اللہ گواہ ہے خدا گواہ ہے جو میرے گھر کی حالت ہے ہم وہ کھانے پینے سے تنگ لاغ گئے ہیں اور بہت زیادہ ہماری بری حالت ہو رہی ہے اتنی زیادہ بری حالت ہو رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور یہ جتنے بھی حالات پیدا ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہمارے رشتداروں نے کیا ہے بہنوائیوں نے کیا ہے احرافیہ کے ہوں چاہے میرے ہوں یہ سب کچھ ہوئی کر رہے ہیں کوئی ہمارے ساتھ دوسرا بندہ جو ہے اس کا تلت ہی نہیں ہے وہ ہمیں کیوں ہمیں ظلیر کرے گا ہمارے ساتھ ایسا کرے گا کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ احرافیہ کے گھر والے اور میرے گھر والے رات کو نیند نہیں آتی پھر نیند نہیں آتی تو چلو یہ کلادہ بات ہے پھر یہ میں ادھر بیٹھا ہوں میں ادھر بیٹھا ہوں اب سامنے بیٹھا ہوں یہ پتے کیا کرے گی یہ دوسری سائٹ پہ مو کر لے گی اور سو جائے گی سو نہیں جائے گی بس آنکھیں بند کر کے پڑی ہوتی ہے تو سموئی سے باہر ہے میں کبھی مجھے وسا جاتا ہے میں نے تو رات کوئیہ میری طرف دیکھو بات کرو میں تنہا بیٹھا ہوں دھر میں میں کس کے ساتھ بات کروں بس یہ پھر رونے لگ جاتی ہے تم کیوں ہم ادھی ایسا کہہ رہے ہو بتاؤ میں کیا کروں ہم اس وقت اتنی پریشانی میں ہے اتنی پریشانی میں ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے اللہ پاک اس بات کا دعا ہے میں یہ آجی میرا دل نہیں مندہ میں ایک پر آتی آجن گل بات کرو میں آکر میرا دل منسی تو میرا دل نہیں مندہ میرا دل بجھا پہ ہے نہ میرا کم پہ دل لگ دائے نہ میرا گل بات پہ میں آجی آجی میں سو ہی نہیں آجی صرف اکیہ نور کے نا میں تنہا ہاں پہ اے آجن گل کرو میں نے میرا دل ہی نہیں کرتا میں سو کرتا جس لئے میں کوئی دل تھی خوشی بھی کونی میں کین یہ کرتا ساری گلنہ کیٹیاں نے ایک تعویس رانے ہیں انوہت تو وہ بھی کر دیتے نے لیکن ساری گلنہ چونہ تعویس ہے چونہ کم جاب ہو گئے انہوں کو مشبرہ دیتا ہے کہ ساپی مر ویسی تلاتی بچ ویسی میں میں قرآن تے راتی ہاتھ رکھ دیتا ہے رات لے ساری لڑائی مچھی ہے میں میں آکے دو جانا دا سردار ہے ٹھیک ہے نا جو میں کوئی بہانہ کر دیوں ماں جا میں میں تیرے نال جوٹ بول دیوں ماں جا میں فریب کر دیوں ماں میں میرا گھر اتھرا پتھرا پی ہے میں کونی نظر آندا پی ہے میں چار پائی تے پون علی نامائی تے ایک ہائی بی بی دا مسئلہ ہوندہ ہی تھی ایکشن لبا کے آنسی سی پی تھوڑی دیر بعد میں اپنا کام کروں لگ مصور گا دے گھار جا کام کروں لگ بینی ہم پھر ٹھیک ہو بینی ہم لیکن ہون دیلی نہیں مندہ اندر اتنا گندہ پی برانڈا اتنا کچھ گندہ پی ہے لیکن میں میں آتیاں تعویز بہت لاتے انسان کو برباد کا دینے ہر چیز سے جو برباد انہ کی تے انہا ہون ایسا یہ تستہ نپا ہے انہا کہا ہے کہ بہی ہون اے تعویز دے رہے نا میں تراتی تا کو قرآن دہات رکھ رہتا ہے نا میں روکے میں سکو رکھ رہتا ہے کہ میں تہرے دلی خیال آنڈا ہوئے کہ جوٹ مار دیے اے آدیا اکھیاں بند کی تھی بہیے تو گالپات نہیں کر دی میں آکھے میرے کند تیندی بھی نہیں میرے کند اٹھا بھی نہیں تیندہ میرا دلی بھی نہیں مندہ میں کنی تیندہ گالپات کر رہا اے تو آدے میرے بھینا بھی رہا ہے ان میں کو نہیں پتا اے ذہن اے میرا رب سونا گواہ کھل ہے لیکن ہمیشہ دو کھپڑے میں دینیں بکانا کوکے لگے بھابی تو بھائی ان میرے والدہ تکتی نہیں کر سی والدہ اپنی بیٹی کو آگ دی کہ میری بیٹی دکھی ہوئے بیمار ہوئے کیونکہ بھابی جی رگل کر سی بھائی بھی ہوا کر سی اور اسے بھینہ بھی رات وہ کا ہدھ کراف کی کیتے ہیں وہ تاں آدے نوکار ایسی کھڑا کھوڑوں نا تو انہا دوائیاں کو بچے درس نہ دے یہ ملکل سوئے کہا لی یہ ایسی ہے ملکل میرے بہن بھائی تو بہت زیادہ لڑائیاں کیتے ہیں نے خساد کیتے ہیں نے روٹی میری بانگ اللہ باقوں میں بھی کبھی خوشی نہ دے پس لیکن اب جب سے گھر بنائے تو یہ سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا میں گھر بنائے ایک دیڑ مہینہ تے سکھی رہی ہیں میں تبا قرآن کی قرآن چاہ کے دو ماہ دو ماہ نہیں دیڑ مہینہ میں سکھے میں میں کہا کہ میرے دن خوشی جان تو سا ویڈیو چاہ کے دیکھو آدم ستما ستما ماہ لگ چکا ہے اور میں اپنے دل تے دور تے کام کرنا اتنی پرشان میرے کام بھی نہیں تھی دا میری جسم دار دے سارا کچھ میرا ذین کام نہیں کر دا میں آدم گھر چیز میں نکل بنیا اے آدم گھر کرو اے میرے خالے انہیں ہنگر کر دیتے نیکی پیس سمجھ دے کہ بھئی گھر نہیں کر دی میں نربات نہیں کر دی یہ پتہ نہیں بھئی یہ رات لے میں آخری میں قرآن چاہ کے لینے جو اگر مسلمان مسلمان قربائے اس رات تو انہوں سامی بیا کونی میرا کی قرآن چاہ دیتے کہ میں مجبور تھی گئیا اور میرے انہوں جو ایم وی کیتے میں تا نہیں دیتا میرے رب تا ضرور دیتا گھر دی حال روزی برکوت کونی آن دی روزی پتے نہیں چلدا کتھ چلی گی اللہ معاف کرے ایسے بینا برا اللہ کہیں دشمن کوئی نہ دے ویڈیو بہت زیادہ گمدی ہو جائے گی تو بس کیا کریں ایسی باتیں جو آپ سے کرتے رہتے ہیں ہمارے کار میں کوئی اچھے علاق کون ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں دیکھ دیکھ بڑا سارا الچن سارا گل انجریہ کوئی کاندھا کوئی ہندہ سادہ کاندھا کاندھا کرو سکھ بڑی اللہ حافظ